امیدہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے دوستہ ایک بڑا انٹرسٹنگ قویسٹن اس وقت پاکستان کے اندر اور بھارت کے اندر اور باقی ورڈ کے اندر آیا ہے اور وہ یہ ہے کہ ریشی سونک جو ہیں جو کہ یوریٹ کنگڈم کے نئے پرائم منسٹر ہے اور میں دیکھ رہا تھا کہ ان کی جو ویلت ہے وہ تقریباً آٹھ سو دس ملین ڈالر ہے آٹھ سو دس ملین ڈالر ہے اور کہا جاتا ہے کہ جو کنگ چارلز تھری ہیں ان کی جو پرسنل فرسون ہے وہ تقریباً پانسو ملین ڈالر ہے so he's richer than king charles this is what the Forbes magazine نے یہ بات کی ہے تو اب imagine کر سکتے ہیں کہ جو سونک ہے he is not a poor guy اس نے اہمی نہیں وہاں پہ جو ہے وہ اپنے پہر جمائے this is not one of the reasons but his competence and so many other things لیکن question یہاں پہ بڑا interesting بار ہے اور وہ یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ریشی سونک کو کیوں اون نہیں کر رہا جبکہ بھارت اون کر رہا ہے اب question یہ ہے کہ اب جو ریشی سونک ہے he is a hindu obviously 42 years 12-40 سال ان کی عمر ہے ان کے جو grand parents تھے they were migrated from gujaranwala to kenyan arobi اچھا اب ہیں تو وہ ان کی birth place جو ان کے grand parents کی تھی وہ gujaranwala جو کہ میرا home town ہے اور پنجاب کے دل سمجھے لہور کے بالکل ساتھ ہے اور اب ظاہری بات ہے کہ یہ لیکن اس کو انڈیا اون کر رہا ہے because he is hindu لیکن why Pakistan does not own him یہ پاکستان اس کو اون کیوں نہیں کر رہا اور وہ کی ڈیریکٹ انڈیا سے تو نہیں گئے انڈیا heritage سے تو ان کا اس طرح انڈیا سے جو انڈیا مین لینڈا وہاں سے تو نہیں گئے ہو وہ تو پاکستان سے اس وقت گئے نا جو ابھی کی جو boundaries اگر بنتی ہیں تو میرے ذن میں یہ سوال آتا ہے کہ یہ پاکستان اس کو کیوں اون نہیں کرتا ٹھیک ہے جی شباز شریف جو ہیں وہ basically تو انڈیا سے آئے ہوئے ہیں کیا پاکستان جیشی سونوں کو اس لیے اون نہیں کرتا کہ وہ hindu ہے یہ تو کوئی criteria نہ ہوا کہ اگر آپ ایک بندہ hindu ہے یا سیکھ ہے یا کوئی اور christian ہے لیکن وہ ہو آپ کے ہی territory سے یا ہو آپ کے ہی علاقے سے اور آپ اس کو اون نہ کریں so this is something which is very astonishing in fact لیکن بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پاکستان میں مجھے بہت سارے لوگوں نے contact کیا ٹھیک ہے جی انہوں نے کہا جی کہ آہ 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 انہوں نے contact کیا اور مجھے پوچھا کہ جی ان کا کوئی گجرہ والا میں تعلق تو مجھے تھوڑی سی difficulty ہوئی سارے process میں سمجھنے میں میں نے کہا جی پہلی بات تو یہ ہے کہ آہ ظاہری بات ہے ہندوز جو ہیں وہ جو گجرہ والا میں تھے وہ چلے گے بہت پہلے آہ کنورٹ ہو گئے زکینوں کو ظاہری بات ہے وہ کنورٹ کر لیا گیا کہیں ہو گئے آہ کہیں خوف سے ہوئے ہوں گے کہیں ویسے ہو گئے ہوں گے اور باقی لوگ جو ہیں اب مجھے گجرہ والا میں ان کی فیملی کو ڈونڈنا پڑے تو آئی کانٹ فائنٹ آؤٹ اور ان کے جو لگتل لگانے والے ہوں گے کیونکہ وہاں پہ ہندوز کی اتنی بڑی تعداد میرا نہیں خیال وہاں پہ ہوگی شاید ہوگی کچھ فیملیز لیکن زیادہ در کراچی میں اور ان ایریاز میں چھوٹے ایریاز میں نہیں ہیں اور دوسرا مندر وغیرہ بھی جو ہیں ہم نے ان کے جو ہے ختم کر دی ہیں یا ان کو کنورٹ کر لیا ہے ریسنڈی میں دیکھ رہا تھا کمار صاحب جو ہیں پاکستانی پارلیمنٹ میں کھڑے ہوکے بتا رہے تھے کہ جو سارے مندر ہیں وہ انہوں نے ختم کر دی ہیں تھوڑے سے رہ گئے ہیں نام بس رہ گئے ہیں اور اس طرح کی چیزیں اب یہ ہے کہ آہ ویسیکلی کہا جاتا ہے کہ جو سناکس ہیں یہ پنجابی خطری فیملی گجرہ والا سے ٹھیک ہے جی اب یہ امیجن آپ کریں ہے کہ پاکستان کو یہاں پہ اس طرح اتنی فکر نہیں ہے ان کی پاکستان is not celebrating ٹھیک ہے جی ہم یہ تو celebrate کر رہے ہیں کہ محمد صادق لندن کا مہر ہے بہت ہم یہ celebrate نہیں کر رہے کہ ریشی سونک جو ہے is from گجرہ والا پاکستان وہ اس کا مذہب کیا ہے اس کا رنگ کیا ہے اس کی ذات پات کیا ہے وہ تو ایک ادھر چیز ہے ٹھیک ہے ریشی سونک itself i think he was born in 1980 لیکن اس کے جو grandparent سے ان کو تو بھی بات کرنی چاہیے کہ یہ پاکستان کے لیے عزاز کی بات ہے سو دیکھیں انڈیا جو ہے وہ because he is hindu انڈیا is celebrating them but technically تو وہ پاکستان سے تھے لیکن پاکستان is not celebrating because he is hindu so this is very unfortunate اگر یہ کہ مسلمان ہوتا تو ہم نے اپنے ٹی وی پر شور مچا دینا تھا کہ دیکھو جی ہے تو پاکستانی ہے لیکن ہے مسلمان ہے تو ہم نے اس کو i think this is a hypocrisy at at our end as well یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ this is this is what i didn't like it in fact یہ ہونا نہیں چاہیے تھا ہمیں جو چیز ہے وہ we have to accept and own people those who come from our culture from our values from our system from our territory آج ہم اگر یہ نہیں کریں گے اور ہم یہ کہیں گے جی انگلینڈ کے جو سب سے ہائیست آفس ہے اس میں ایک بندہ چلا گیا رشی سونک پاکستان کو ہون کرے یا نہ کرے یا انڈیا کو ہون کرے یا نہ کرے that is a different story the story is کہ بندہ جو ہے اس کے جو grandparents ہیں وہ پاکستان سے ہیں and they are very much he is a successful person اور پاکستان کی یہ job ہے کہ آپ اپنے اس طرح کے talent کو جو ہے وہ اون کرتے ہیں اور جب آپ talent اب محمد صادق جو ہے اس کو تو ہم بہت چک چک رکھ دیں ہاں سی کہ جناب وہ دیکھو نا جناب کے کیا سے بولتے ہیں he is a musliman he is a london کے مہر بن گئے اور یہاں سے عمران خان جو تھے وہ جاتے تھے لندن اور جا کے ان کی campaign کرتے تھے عمران خان لندن جا کے ان کی campaign کرتے تھے اور لوگوں کو mobilize کرتے تھے کہ میرا جو ان کا جو عمران خان کا جو former's uh brother and lawyer اس کے لیے campaign کرتے تھے کہ تم جو ہے وہ جو جمیمہ خان جمیمہ خان صاحب کی جو صاحب کا وائف ہیں ان کے بھائی کے لیے after divorce جا کے campaign کرتے تھے بٹ وہ ایک مسلمان کے لیے campaign نہیں کرتے تھے وہ ایک لیدہ story ہے no problem وہ ان کا ایک ذاتی مسئلہ ہے and all that لیکن question یہ ہے کہ اگر مسلمان میر بن جائے پاکستان سے اس کا تعلق ہو جو کہ پاکستان آیا بھی نہیں ٹھیک ہے جی ہم اس کو own نہیں کرتے لیکن اگر ہندو جو ہے وہ ایک وہاں پہ جا کے بن جائے وزیراعظم بن گیا ہے اور ہم جو ہے وہ اس کو own نہیں کر رہے ٹھیک ہے جی اب بشک سو سال پرانی بات ہی کیوں نہیں اسی سال پرانی بات ہی کیوں نہیں لیکن this is something which is very یہ بڑی strange چیز ہے اور اور مزید کی بات یہ ہے کہ جسے آپ کہہ لیں کہ یہ ایک 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 نئی چیز چل پڑی ہے اب انڈیا جو ہے وہ own کہہ رہے ہیں because of the religion اور اب کئی لوگ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ رشی سونک کا کام ہے کہ وہ کوئی نور ڈائیمٹ جو ہے اس کا issue ٹھائے اور بہت ساری چیزیں نہ تو رشی سونک اس طرح کا issue ٹھائے گا نہ ہے I think he knows وہ اس نے کیا کرنا کیا نہیں کرنا I ڈائیمٹ جو ہے وہ ٹیکنیکلی وہ جو ہے نا وہ ہے that is to run the country اور اکانومی کے اور بہت ساری چیزوں کو دیکھنا ٹھیک ہے جی اب یہ چیزیں جو ہیں یہ بڑے important ہے یہ اسی طرح ہی ہے جس طرح امریکہ میں یہ سمجھ یہ انگلینڈ کے لیے براک واما مومنٹ ہے ٹھیک ہے جی اور اس کے لیے یہ ہے کہ وہ وہاں پہ آپ یہ کہہ لیں کہ وہ اگر ایک ہندو ہے وہ اپنی ہندو جو چیزیں ہیں وہ پریکٹس کرتا ہے مذہب کو پریکٹس کرتے ہیں that is good i think this is a diversity کہ آپ the diversity of united kingdom کہ برطانیہ کا جو لندن کا میر ہے وہ مسلمان ہے اور جو ان کا وزیراعظم ہے that is he's a hindu ٹھیک ہے جی اور وہ کہاں سے گئے کہاں جا کے مطلب ان کا ان کی نیشن اتنی ان کا idea of a country اتنا strong ہے کہ ان کو اسی سے فرق نہیں پڑتا کہ مسلمان رن کر رہے ہیں کہ hindu رن کر رہے ہیں کہ christian رن کر رہے ہیں because at the end of the day they believe کہ ان کا system جو ہے وہ مضبوط ہے تو جب آپ کا system مضبوط ہوتے تو آپ کو اس کو پکڑ پکڑ کے رکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی سو یہی بات ہے کہ بہت سارے لوگ پاکستان میں بھی سوال کرتے ہیں کہ کیا کبھی کوئی نون مسلم بھی یہاں پہ صدر وزیراعظم بنے گا یہ سوال ہوتے ہیں ان کے بڑے مشکل جواب آتے ہیں اور ظاہری بات ہے اگر آپ جواب ان کی صحیح تلاش کرنے کوشش کریں گے تو آپ کے اوپر جو ہے وہ ٹیگنگ شروع ہو جاتی ہے آپ کے اوپر داغ لگنے شروع ہو جاتی ہے آپ کو سمجھا جائے گا کہ شاید آپ اچھے مسلمان نہیں ہیں آپ آپ جو ہے وہ اس طرح آپ کی تربیت مسلمانوں والی نہیں ہوئی اور مسلمان کا ملک میں مسلمان کو ہی ہونا چاہیے صدر وزیراعظم ہونا چاہیے اگر ملک مضبوط ہو ویلیوز مضبوط ہو کانسٹیٹیشن مضبوط ہو اس کے اندر مضبوطی ہو تو نائنٹی سیون پرشنٹ لوگ اگر پارلیمنٹ میں مسلمان ہوں اور اوپر نان مسلم بھی آ جائے تو کیا وہ نظام بدل سکتا وہ نہیں بدل سکتا لیکن یہ خوف ہے یہ ایک ڈھر ہے اور یہ ایک انیسیسری قسم کی ہم نے ایک ہوا کریئٹ کر دیا ہوا ہے اور جیس سے ہمیں یہ نقصان ہو رہا ہے کہ پاکستان کی جو ڈیورسٹی ہے وہ وہ بھی متاثر ہو رہی ہے ٹھیک ہے جناب اب گجرہ والا جو ہے وہ تو جہاں سے رشی سونک کے ہیں لیکن ہمیں وہ ان کی فیملی کو وہاں سے ڈھونڈنا ان لوگوں کو ڈھونڈنا بڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ میرا نہیں خیال کہ رشی نے کبھی پاکستان کا دورہ کیا ہو یا وزٹ کیا ہو اور کبھی وہ اپنے گرینڈ پیرنٹس کے ساتھ وہ کو ان کو جا کے دیکھنے کوش کی ہو وہاں کی دنیا زندگی اس طرح ہے نہ کوئی اتنے مصروف ہے ہر بندہ نہ کسی کے پاس اتنا ٹائم ہے اور وہ اس طرح کون دیکھتا یہ چیزیں سو مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ پاکستان کو اگر ایک زیادہ اچھے طریقے سے اگر اون کرے تو زیادہ مزاد تھا اور پاکستانیوں کو بھی اون کرنا چاہیے ہم نے یہ تو شروع میں بس بتایا کہ وہ جو ہیں ان کا تعلق اور یہ گرینڈ پیرنٹس کا تعلق پنجاب سے ہے پاکستان گجرہ والا سے ہے لیکن ہم نے یہ بات نہیں کی کہ بھئی وہ وہ ان کی جو ان کو وہ پاکستان سے ہیں اور ہمیں اس کو پسند کرنا چاہیے جبکہ انڈیا نے اس کو جو ہے وہ کہا جی کہ وہ دیکھیں ہندو آگیا انڈیا سیلیبریٹنگ اور پاکستان جو ہے وہ خموش ہے سو یہ ہندو مسلم میں چیزوں کو رکھنا آبیسلی یہ جو بریکٹس رکھنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک this is not something which is which is very constructive in my understanding میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ جو ہے وہ یہ conservative society ایک شاید دکھیان اسی society کی تو پہچان ہو سکتی ہے لیکن ایک ایسی society جو مضبوط ہو اس کو اس سے نہیں ڈرنا چاہیے کہ ایک اگر پاکستانی ہندو who migrated to Nairobi and then to the United Kingdom he became a prime minister so this is the moment of celebration rather this is the moment کہ آپ ڈرتے رہیں گھبراتے رہیں اور کہتے رہیں کہ نہیں آ رہو تو بیکھو نہ وہ ہندو ہے تو ہمارا کیا ہو سے یار ہو ریشی سونک ہے اس کا نام ہی دیکھ لو کیا ہے ٹھیک ہے سو میرا خیال ہے کہ یہ اس چیز کو اس کو ہندی آتی ہوگی اور دعا کچھ آتی ہوگی تو مطلب this is a good way to build a connection انڈیا نے automatically لوگوں نے connection بنانا شروع کر دیا اور میں ان کا کوئی I think اس ان کے کیا جو father in lion کی statement بھی کو دیکھ رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ جی میں جو ہے وہ جو ہے انڈیا اور برطانیہ کے لیے اچھے تعلقات جو ہے وہ ڈیویلپ کرے گا اور وہ انڈیا اور برطانیہ کے لیے اچھا کام کرے گا اور ان کو لیکن why he didn't talk of Pakistan the reason behind is because we don't own ہندوز ہم اس طرح ہندوز کو نہیں کرتے the way we should so I think this is something which is very much جسے آپ سمجھ لیں کہ ایک بڑی unfortunate قسم کی ڈھیک ہے جی ریائلیٹی ہے یہ ایک واقعی unfortunate قسم کی ریائلیٹی ہے کہ ہم نے اس کو اس طرح اون نہیں کیا ہم نے اس کو اس طرح value نہیں دی اور ہم یہ سمجھ جائے ہیں کہ جناب وہ ریشی سونک ہے تو اس نو چھٹ دوں اور یہ تو گجرمالا کے لوگوں کو اٹھنا چاہیے تھا بات کرنی چاہیے تھا they should be they should be happy the پاکستانی میڈیا at large پاکستانی میڈیا نے اس کے اوپر بات ضرور کی ہے لیکن وہ جو ایک sense of ownership ہوتی ہے وہ sense of ownership نہیں لی ٹھیک ہے جی اگر آپ sense of ownership لے دی تو اور چیزیں ہوتی وہ ownership جو ہے at the end of the day آپ کو that gives you advantage that gives you benefit کہ آپ آپ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ ہمارا اپنا بندہ ہے یہ ہمارا ہے we belong to each other ہم اسی مٹی سے تھے یہ چیزیں ہیں جن کو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم مذہب کے beyond دیکھیں اور ہم جو region heritage culture values اور ایک جگہ سے ہونا اگر انڈیا میں ہندوز ہیں پاکستان مسلمان ہیں تو that doesn't divide us that basically unites because ہم یہی کہتے ہیں کہ ہمارے دی اینے ہے so the dna is one because we have lived together we have lived for centuries together so this is not about decades or years we have lived centuries together that is why we look we are just like each other i think this is joham chinese ne lak te america ne lak bruitish ne lak te اس کو لیٹس سیلیبریٹے ہیں رہا کہ ہم ایک دوسرے کو وہ یہ کارتے رہے نہیں وہ ہندو ہے وہ مسلمان ہے I think this is a good moment to celebrate for South Asia and this is a moment to own رشی سونگ رہا کہ دیسونگ Thank you very much